موسیقی 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 آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں اچھا ایک چھوٹا سوال ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے میری نظر میں پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان ایک تو امپیر نے کیا ہے اور دوسرا بابِ رحمتے نے وہ جتنے بھی امپیر اور بابِ رحمتے آئے ہیں انہوں نے اتنا اتنا نقصان کیا ہے لیکن ان سے کسی نے حساب نہیں لیا کیا کبھی ایسا دور آئے گا کہ ان سے بھی کوئی حساب لے سکے گا بہت شکریہ دیکھیں میں نے کل کے اسٹی ایچ کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ آپ بالکل اس میں حصہ ہے جو ڈیشری کا اپنا ججز خود مانتے ہیں on the record ان کی موجود ہیں جسٹس نسیم حسین شاہ جو ہیں ان کی انٹیویوز موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے ججز بردر ججز کے اپنے حالات جو ہیں جسٹس صدیقی کو اٹھا لیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اٹھا لیں اس طرح کے اور بہت سارے ججز ہیں ان کی اپنے بیانات جو ہیں اور اپنی جو کورس میں ڈاکومنٹ سبمیٹ کی ہیں ان سے آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بابا رحمتے تھا اس نے کتنا بابے زحمتے کا رول ادا کیا سب نے حصہ ڈالا اب حساب کتاب یہ آپ نے لینا ہے یہ آگے چلنا ہے میں تو یہ اس پر اڑا ہوا ہوں کہ اعتصاب کریں آپ لیکن اعتصاب کو مستقبل کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں ملک کو قدرتی طریقے سے بدلنے دیں اعتصاب کے ذریعے ممالک نہیں بدلتے یہ ایک رومانوی لیجنڈ ہے جو آپ تک پھیلا دیا گیا ہے اعتصاب مسلسل عمل ہے لیکن اعتصاب کسی انقلاب کے بنیاد آج تک نہیں بنا جتنی تاریخ میں نے پڑھی اب ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی اور تاریخ انیونٹ کر لیا ہمارے ہاں پر تاریخ انیونٹ کرنا بہت آسان کام ہے اعتصاب نتیجہ ہو سکتا ہے کسی انقلاب کا لیکن وجہ نہیں بنتا کسی انقلاب کی تو یہ اب آپ نے حساب کتابی کرتے رہنا ہے یا آگے بھی چلنا ہے میرے خواہد میں آگے چلنے کی بات ہمیں زیادہ کرنی چاہیے میرا نام رکٹر ریزوان ہے میں چاہوں گا کہ آپ بحریہ کے جو متاثرین ہیں ریفنڈ میں اور پوزیشن میں لوگ پسے میں ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں سپریم کورٹ کی انسٹرکشن کے باوجود بحریہ نے لوگوں کو ابھی تک کمپسٹ نہیں کیا میرا اپنا ریفنڈ سات مہینے سے پسا ہوا ہے اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا انہوں نے خود آناؤنس کیا تو ابھی بھی ہم لوگوں نے اتجاج کیا تھا ہم لوگ گئے تھے کل ہم لوگوں نے ماں پر جا کے اتجاج بھی کیا ہے لیکن ہمیں پولیس ٹندر نہیں جانے دیا تو میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ یہ متاثرین جو ہیں تقریباً ہمارے پاس جو ریکارڈڈ ہیں وہ تین سو کے قریب ہمارے ورسیب روپ بھی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو پر ہائلائٹ کر سکیں بحریہ کے حوالے سے میں بہت سوال آتے ہیں اب یہ چونکہ پرائیوٹ کمپنی اور لوگوں کی ایک بائلائٹر ٹرانزیکشن کا معاملہ تو اس وقت سے عموم میں اس کو پر ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ نہیں کوئی ایشو ہے لیکن اس وقت سے میں ریفلیکٹ نہیں کرتا کیونکہ بہت سرے ایسے باہمی معاملات ہیں کہ جب وہ تیہ کیے گئے تھے تو اس وقت نہ کسی ٹی وی چینل کے انکر کو بتایا گیا تھا نہ کسی گراؤنڈ پر موجود صحافی کو بتایا گیا تھا تو آپ اس میں معاملات تیہ کر لیے تھا وہ معاملات جب خراب ہو گئے تو ظاہر ہے اس کا مدعوہ بھی تلاش کرنے کے لیے آپ کو جو فریاد کرنی ہے یا آپ نے جو صدا بلند کرنی ہے وہ بزریاں میڈیا آپ کرتا سکتے ہیں لیکن میڈیا صدا بلند کروانے کے علاوہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا لیکن یہ پاورفل جو ویسٹڈ انٹرسٹس اس کو ہم بولتے ہیں وہ اس ملک میں بہت ہی طاقتوار ہیں سارے ملکوں کے در طاقتوار ہوتے ہیں بیک ان کی بر مافیز ہوتے ہیں گروپس ہوتے ہیں لابیز ہوتے ہیں لیکن ملک کو اس طرح کوئی نہیں جگڑتا ہے جس طرح یہاں پر پاورفل گروپس نے جگڑا ہوئے اور صرف آپ لوگ ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ عدالت کے در جو لوگ بیٹھے ہوئے جو لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی جنہوں نے قسم کھائی ہے اوٹ لیا ہوا ہے وہ اس کو اس کو ٹیک اپ کریں اگرچہ وہاں کے حالات ان معاملات کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ریلیف ذرا جلدی مل جاتی ہیں ان لوگوں کی جن سے آپ تنگ ہیں لیکن میڈیا کو پر ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے میڈیا بھی اس کے اوپر زیادہ نہیں بولے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایچی سی نے یونیورسٹیز کے بجٹ پر جو کٹ لگایا اس کے وجہ سے یونیورسٹیز کی مالی حالت بہت خراب ہے اور بہت سی یونیورسٹیز کے جو وزٹنگ پروفیسرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کو پچھلے چھے سے آٹھ ماہ سے کوئی پیمنٹ نہیں ملی جبکہ وہ دو سمیسٹر پڑھا چکے ہیں عید الفطر پہ بھی ایسا ہی ہوا اور اب عیدل ازہا پہ بھی ان کو کوئی پیمنٹ نہیں مل رہی تو مجھے اس طرف توجہ دلانی تھی کہ کون ہے جو ان سے پوچھے گا کہ اگر یہ ادائیگی نہیں کر سکتے تو یہ معایدے کیوں کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر میں آپ کو اسلامی کینورسٹی کا بتا سکتی ہوں جہاں کے وزٹنگ چیچرز کو پچھلے سمیسٹر فال اور اس سپرنگ کے پیسے بلکل بھی نہیں ملے تو کائنڈلی اس کے اوپر آپ اپنا کومنٹ کیجئے گا دیکھیں جی it is heart breaking پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ہر موڑ کی اوپر آپ کو ایک دردناک سٹوری نظر آتی ہے لیکن بہت سٹوری ایسی ہوتی ہیں جو بالخصوص آپ پر اثر انداز ہوتی اور اس میں سے یہ جو آپ نے یونیورسٹی کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں جو پروفیسر خواتین و حضرات ہیں یا جو دوسرا سٹاف ہیں ان کی اوپر جو بدترین قسم کا وقت آیا ہوا ہے وہ تباہی اور بربادی کا ایک بہت بڑا نشان ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی ذریعے لوگوں کے ازہان کھولنے ہیں بلکل خالی کھولی ایک ڈھول بجاتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ہم ڈھول بجاتے ہیں ہم نے تاریخ رکم کرنی ہے ہم نے اپنے اسلاف کے قد کارٹ کے مطابق اگر نہیں تو ان کی نام کو ڈبونا نہیں ہے اور ان کا ان کا قد کارٹ ہم نے بڑھانا ہے اور ان کا نام روشن کرنا ہے اور مستقبل سوارنا ہے تحقیق جو پڑھانے والے ادارے ہیں جن کے ذریعے آپ نے یہ کام کرنا ہے وہاں پر جو سب سے کی لوگ ہیں یعنی اسادسہ اور جو ٹیچنگ اسسٹن ہیں جو سٹاف اسسٹ کرتا ہے اس کو جب آپ تنخواہ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ توقع کرتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی تعلیمی ریولوشن آئے گا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا پیسہ ہے اس کام کے لیے پیسہ نہیں کیونکہ ترجیحات کے اندر ہے ہی نہیں جس ملک کے اندر سائنس ان ٹیکنالوجی کیو پر اپنا فواد چوہدری کو لگایا ہو آپ کیا توقع کرتے ہیں شفقت محمود جو ہیں وہ اچھے بھلے آدمی ظاہرن لگتے ہیں یہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے فنڈز حکومت کو خود دلوانے چاہیے لیکن ترجیحات میں چونکہ یہ نہیں ہے تو آپ کی تنخواہوں کا معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور حکومتی یونیورسٹیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو پرائیوٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز کام کریں جو ایچی سی اپروفڈ ہیں ان کے اندر اس سے بھی بہتر ہا رہا ہے سٹاف کو لے آف کر دیا جاتا ہے اور جو کانٹریکچنل سٹاف ہے اس کو تنخواہ نہیں دی جاتی ہے تو پرمنن سٹاف کا بھی یہ حال ہو گیا تو ہم تو صرف یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ ثقافت بدلے اور جو ترجیحات ہیں ان میں تبدیلی آئے تاکہ ہم کچھ آگے کام کر سکے لیکن اس وقت تو جو مولم ہیں اس کو اپنے بھیکاری میں تبدیل کر دیا تو وہ کیا پھر پڑھائے گا پھر مانگنا ہی پڑھائے گا ہو سکتے ہیں نئے پاکستان کے اندر مانگنا جو ہے اس کی عزت حلال کی کمائی سے اور عزت کی کمائی سے کہیں زیادہ ہو اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ مانگنا جو ہے وہ اس کو ہم نے باقاعدہ نظری میں تبدیل کر دیا ہے لیکن اس ویری سیڈ سیچویشن جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا صحافیوں کو سپیشلی جو انکر بن کے سوکور ٹیلی ویزن کی سکرینوں پر آتے ہیں ان کو کسی پارٹی کا یا کسی جماعت کا اپنے سینے یا ماتھے کے اوپر لیول لگانا چاہیے یا نہیں اگر وہ لیول لگاست دکھتے ہیں اپنے ماتھے اور سینے پہ تو کیا ان کو جنرلسٹ یا صحافی کہا جانا چاہیے اللہ حافظ دیکھیں جو جنرل سحافی ہے اس کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے جو عمومی طور پر ہر رائے رکھنے والے کے پاس نہیں ہوتا روما آپ کو بتا تو بہت بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے لیکن ہے فیصلہ کو نیڈوانٹیج بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے فیصلہ کو نیڈوانٹیج ایک تو یہ کہ وہ ایشیوز کو معاملات کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ایک انسٹوشنل بلکہ پرسنل میمیری جو ہے ڈیویلپ ہو جاتی ہوتی ہے جو عمومن اداروں کے پاس ہوتی ہے تو وہ ایک انفرادی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی بیٹ کی اوپر کام کر کر کے یا منسلک بیٹس کی اوپر کام کر کر کے ایک تو یہ تو ان کو بلانا اور ان کے ذریعے رائے لینا میرے خیال میں بسا اوقات بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ بہت سری چیزیں آپ ریکال نہیں کر پاتے آپ جس موڈل کی طرف ذکر کر رہے ہیں وہ موڈل ہے جس میں صحافی اور انکر ان دونوں میں فرق کروا رکھتا ہوں صحافی وہ ہے جس کو میری نظر میں نیوز کی سٹوری لکھنی آتی ہے جس کو نیوز کی سٹوری اور ایڈیٹوریل کے اندر فرق پتا ہے جس کو کومنٹ اور تجزیع کے اندر فرق پتا ہے جس کو بھاری بھرکم اور متصب رائے کا اظہار کرتے ہوئے حقائق بیان کرنے کے اسلوب سے جو واقف ہے وہ صحافی ہے جو ان تمام چیزوں سے آ رہا ہے اور صرف اس وجہ سے دندناتا پھرتا ہے کہ وہ ٹی وی کیو پر آتا رہا ہے اور ٹی وی کیو پر آتا ہے اور سکرین کیو پر بیٹھا ہوا اور مائک اس کے سامنے لگا ہوا ہے اور وہ بہت بڑا دانشور ہیں میرے خیال میں وہ تکلیف دے حد تک لوگوں کے لئے پرشانی کا باعث جائے وہ بند سکتا ہے بدکسنتی سے ہمارے ہاں پر یہ بہت زیادہ ٹرین ہے کہ آپ صحافی بنے بغیر اینکر بنتے ہیں اور اینکر بن کر آپ اپنے آپ کو اقل اکل ثابت کرنے کے لیے پوزیشنز لینے لگ جاتے ہیں تو پارٹی کا لیول بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن سیاسی نظریات کے اظہار کی اوپر کوئی قدغن نہیں ہے عبیت صور کرنا کہ صحافی کا اپنا سیاسی نظریہ نہیں ہوگا ایک غیر حقیقی اور اہم کانت صور ہوگا لیکن اپنے نظریے کے مطابق وہ حقائق کو انمنٹ نہیں کر سکتا کریئٹ نہیں کر سکتا تو لیول بالکل نہیں لگانا چاہیے اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا جی کہ یہ جو موڈل ہے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس موڈل کو پرائیوٹ سیکٹر ٹی وی کے اندر متعرف شاید میں نے ہی کروایا تھا خیال یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے ریپورٹرز ہیں جو مختلف ازلا کو ریپیزنٹ کرتے ہیں مختلف صوبوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کو عموماً کرنٹ فیس کے اندر وقت نہیں ملتا تو ریپورٹرز کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا میرے خواہ میں شاید ایئر وائی پہ تھا ریپورٹرز کے نام سے اس کے بعد آج کے اوپر بھی ہمارے پروگرام لیکے ہیں جس کا ہم ریپورٹرز کا دعوت دیتے تھے تو بہت سارے دوست جو ریپورٹنگ کیا کرتے تھے اس کے اندر بیٹھ کے اپنے پری سٹوریز لیتے تھے اور بتاتے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس وقت فیل کے اندر کام کرتے تھے پھر ززلے کے دنوں میں اس کے بعد سلاب کے دنوں میں جو لوگ فیل کے اندر کام کرتے تھے ان کی رائے زیادہ مطبر ہوتی تھے تو ان کو حملہ کر بٹھاتے ہوتے تھے دنیا بھار میں یہ ٹرینڈ ہے ریپورٹرز کے پروگرامز ہوتے ہیں بیٹ ایکسپرٹز کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں مثلاً کس نے فائننس کور کیا ہوا ہے شباز رانہ جس رہا ہے چلیں ایکسپرس ٹیبیون کا گراب لینے یا خلیق کیانی ہے وہ ڈاؤن اخبار کے لئے کرتے ہیں یا خورم حسین ہے جو ڈاؤن اخبار کے لئے تو اگر وہ بجٹ کور کرتے ہیں تو میں عمومی پروگرام تو کر رہا ہوں گا لیکن میں ان کو بجٹ کی کوریج کے لئے چاہوں گا کہ یہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوں کیونکہ وہ بحث کے اندر اچھی کنٹیبیشن ڈال سکتے ہیں تو اس کے فائدے بھی بہت ہے کہ آپ فیلڈ ایکسپرٹ مل جاتے ہیں جو فورن پالیسی کور کر رہا ہے میں ان کو بلانا چاہوں گا اگر شوکت پر آچا فورن آفس کور کر رہے ہیں تو میں ان کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آ کے وہاں پر بیٹھیں ڈیفینس کا تو خیر آج کل حال نہیں وہ تو جس قسم کے سوال آتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو ڈیفینس بیٹ اگر کوئی اچھی کور کر رہا ہے ان کو بھی بلانا چاہوں گا انٹیریر کور کر رہا ہے مثلا انسار عباسی جو ہیں ان کی بیروکیسی کے اوپر بہت گریفت ہے اور میں معاملات کے اوپر بلکتے ہیں تو بیروکیسی کے معاملات کے اوپر ہم ان کو بلانا چاہیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح اس کی ایک وجہ ہے یہ ہونا چاہیے لیکن یہ بہت زیادہ ہونے لگے ہیں بہت زیادہ ہونے لگے ہیں تو پولٹیشنز کی جگہ سے جنرلز خود ہی بیٹھ کے بات کرتے ہیں بعض وقت پولٹیشن پہیج دیتے ہیں یار میں نہیں آنا تو میری جگہ جا کے گال کر لے اور وہ بڑی خوش سے جا کے واپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں میں خود نہیں جاتا جی خود نہیں جاتا اور بعض چینلز پہ تو مجھے بلاتے بھی نہیں ہیں تو یہ ففٹی ففٹی ہے میں خود بالکل نہیں جاتا کیونکہ جو بات مجھے کرنی ہے میں اپنے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں اور ارد گرد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے پینلز کے اندر بیٹھوں جس کے اندر توازن کے نام کی اوپر تمسخر اڑایا جاتا ہے حقائق کا تو اس وجہ سے میں اجتناب برتتا ہوں تو پچاس فیصد میں خود نہیں جاتا پچاس فیصد چینل والے مجھے بلاتے نہیں